سواتی کو سواتی کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا سواتی نسل کے اعتبار سے پتھان ہیں؟ یا محض پشتو بوتے ہیں؟ آج کی سیکشن میں ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنی والی ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکے سواتی ہزارہ کے ظلہ مانسیرہ بڑا گرام اور تحصیل آلائی میں مقیم ایک بہت بڑی قوم ہے اس کے علاوہ اس قوم کے کچھ قبائل کشمیر باجوڑ اور سوات کے کچھ علاقوں میں آباد ہیں سواتی کو پشتو میں سواتے فارسی میں سواتی ہندی اور سنسکرٹ میں سواتی کہا گیا ہے سواتیوں کو سواتی کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کے بارے میں مختلف آرائیں ہیں بعض مورقین کی نزدیک سواتی آوائل میں سواتی تھا کیونکہ یہ جس علاقے میں آباد تھے یعنی اوڈیانہ جو اب موجودہ سوات ہیں یہ علاقہ سرسبستہ اور بہترین نہری نظام کے سبب عربوں نے اس علاقے کو سوات کہا اور اس میں آباد قوم کو سواتی کہا جبکہ بعد مورقین کے خیال میں اونچی اور بلند آواز کے سبب یہ لوگ سواتی کہلائے جبکہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ کالے کپڑے پیننے کے سبب یہ لوگ اسوات اور سواتی مشہور ہوئے ہیں اب بات کرتے ہیں نسلوں نصب کی بعض تاریخدانوں نے انہیں پرٹھان اور افغان کہا ہے تو بعض نے انہیں تاجک کی رانی نسل لکھا ہے اور بعض نے انہیں اینانی لکھا ہے بعض مورقین کے نزدیک سواتی پشتون نسل کے ہیں اور ان کا شجر نصب کیس عبد الرشید سے ملایا گیا ہے اور پشتونوں میں ان کا تعلق بیٹنی قبیلے سے جوڑا ہے جن میں ان کے ساتھ سوری مروت لودی تراکی وغیرہ شامل ہیں بعض مورقین کے نزدیک سواتی نصبی اعتبار سے پتھان ہیں انہوں نے لیکھا ہے کہ محبود غزنوی نے جب ہندوستان پر حملہ کیا تو ان کے ہمرا کچھ پتھان افغان قبائل ان کے ساتھ یہاں آئے سب سے پہلے محمود غزنوی نے سوات کو فتح کر کے اسلام یہاں پہ لائیا اس کے ساتھ سواتی اور دلزاق پتھان آئے تھے ان کو یہاں آباد کیا چار سو ہجری یعنی ایک ہزار نو ایسوی تک سواتی اور دلزاق اس میں آباد رہے لیکن چار سو دو ہجری ایک ہزار گیارہ کے بعد ان میں خلافات پیدا ہوئے آخر کار سوات کا علاقہ سے سواتیوں نے دلزاقوں کو بدخل کر دیا دلزاق وہاں سے دھکل کر زلہ مردان اور پشاور میں آباد ہو گئے سواتی پتھان کے کسی ایک خاندان یا قبیلے سے تعلق نہیں رکھتے بلکہ یہ کئی افغان قبیلے تھے جو محمد غوری کے ساتھ آئے تھے اور سوات میں آباد ہو گئے بعد میں باہر کے لوگ انہیں الگ الگ قبیلوں کے ناف سے پکانے کے بجائے سوات سے وطنی نسبت کے سبب سواتی کے پتھان کہنے لگے ان لوگوں نے سلطان شہاب الدین محمد غوری کے اہد میں اس کے حکم سے سوات اور باجور کی رالی اور وہاں سے قدیم باشندو نکال کا از علاقے پر قبضہ کیا اور قریب چار سو سال تک یہاں قابض رہے ان سواتی پتھانوں میں چھوٹے چھوٹے مختلف آغان کا بائشہ مرہے بعض مورخین ان کے نسب کے مطالع مخالف رائے رکھتے ہیں بعض مورخین یہ خیال کرتے ہیں کہ سواتی سلطان بلخ یعنی سلطان کے جامن کی اولاد ہیں اور سلطان کے جامن کا زلزلہ نسب سلطان جرس اور سلطان جمار سے ہوتے ہوئے سکندر اعظم مکدونیا سے جوڑا ہے اور اخندرویزہ کی بقول سلطان کے جامن کے دو بیٹھے تھے سلطان پکل اور سلطان بہرام سلطان پکل نے مانسیرہ کشمیر نندیہار باجور وغیرہ پر سلطانت قائم کی جبکہ سلطان بہرام نے کنر لغمان اور ننگرہار پر حکومت قائم کی جسے سلطانت گبر کہا گیا جنہوں نے انہیں ایرانی تاجک نسل سے لکھا ہے ان کے مطابق وہ سکندر ذلکرنین کی اولاد میں سے ہیں جس کو تاریخ میں کورش کبیر اور سیرس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اس سکندر ذلکرنین کا نام ہمیں قرآن قریم میں بھی ملتا ہے آپ کے خیال میں سواتیوں کی نسل کے اعتبار سے کون سی آراب ٹھیک ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرورت کرنا ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرورت کرنا ہے موسیقی